پروردگارِ عالم نے خطاب کیا عالم کہتا ہے میں مومنوں سے نہیں کہتا میں بیگانے لوگوں سے کہتا ہوں رب کہتا ہے عالمی سطح پر ہم نے گفتگو کی ہے اور سب سے ذکر کیا ہے اب ہم سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کلمہ تم نے پڑا ہے یا نہیں پڑا ایمان رکھتے ہو یا بہیمان ہو یہودی ہو یا نصرانی ہو کوئی سے بھی ہو نا مگر ایک انسان کا دماغ رکھتے ہو ایک انسان کی سوچ رکھتے تھے ایک بات تو اسے کہتا ہوں قد جا آکم آ گیا ہے تمہارے پاس برحان لفظ برحان پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی تمہارے پاس آ گیا ہے برحان برحان کے قرآن مجید کے اندر دو معنی ہیں ایک معنی ہے اس کا موجزہ دوسرا معنی ہے دلیل وَأَنْزَلَّا اور ہم نے نازل کیا ہے تم پر نور مبینہ نور مبین ایسا نور جو واضح کر دینے والا ہے آیت کے اس حصے کا ترجمہ اتنا ہے اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جائے اس کا نام لیا جائے اگر وہ اس کے دلیل اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ دلیل تو دلیل نکل آئے گی ایک آجی پنجابی بولنے والا ہے اس کے سامنے آپ انگریزی بھی ریزنگ کوئی شروع کر دیتے ہیں تو انگریزی کی ریزنگ اس کے لیے ریزنگ مانی جائے گی کیونکہ بات ہی نہیں سمجھتا اب آپ کا کہنا لو لوگوں اس میں نہ پڑے کی شرط ہے نہ پڑے کی شرط ہے اور کہا تمہارے پاس دلیل آگئی ہے دلیل کونسی ہوتی ہے ما یلظمو بے ہیل علمو الالمدلول جس کا علم آنے سے کسی دوسری چیز کا علم مل جائے اس کو کہتے ہیں برہان برہان اس دلیل کا نام ہے کہ جس کا علم آ جائے علم آتے ہی کوئی دوسری چیز اس کی سمجھ میں آ جائے کیا مطلب نکلا کہ یہ برہان یہ زمین کی برہان نہیں ہے آسمان کی برہان نہیں ہے فرشتوں کی برہان نہیں ہے جنات کی برہان نہیں ہے یہ برہان ہے میری میں کسی کی سمجھ میں آیا نہیں ہوں آگے آنے کی صلاح بھی نہیں ہے لیکن جو مجھے سمجھنا چاہے وہ اس کو سمجھے یہ ہے میری دلیل دلیل وہ ہوتی ہے دلیل سمجھ میں ہے تو مدلول سمجھ میں آ جائے یعنی ثبوت سمجھ میں ہے تو جس چیز کا ثبوت پیش کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے یہ دلیل ہے میری میں کسی کی سمجھ میں آیا نہیں ہوں نہ آئندہ آنے کی صلاح ہے پر اگر تم اس کو سمجھ لوگے تو پھر مجھے بھی سمجھ لوگے یعنی یوں سمجھئے کہ شیشہ جو ہوتا آتشی شیشہ درمیان میں رکھا جائے تو درمیان وہ آتشی شیشہ ہو آگ لگ جاتی ہے روئی رکھیں روئی کو آگ لگ جائے گی اگر تھنڈا شیشہ رکھیں تو آپ سورج کے دیکھنے پر قادر ہو جائیں گے آپ سورج کے دیکھنے پر قادر اس حد ہوں گے جب تھنڈا شیشہ بیج میں رکھیں گے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن اگر دیکھنا مطلوب ہے تو تھنڈا شیشہ بیج میں رکھو کہ سورج نظر آنے لگ جائے کہ میں کسی کے نظر نہیں آیا میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن مدینہ والا شیشہ لے کے درمیان میں رکھو تو پھر پتا چلے گا میں کون ہوں موسیقا 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 موسیقا